کو سوست رکھنے کے لیے ڈاکٹر دکشت کیا کیا جانا چاہیے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ درشکوں کو بتائیں ڈاکٹر دکشت ڈاکٹر رام گوپال دکشت ڈاکٹر دکشت آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر دکشت تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ڈاکٹر مشرا ڈاکٹر مشرا میرا سوال آپ سے اس سمیت جو جنگ جاری ہے وہ فیپڑوں کو لے کر ہے ہم چاہیں گے کہ فیپڑوں کو آپ کیسے سوست اور مجبوط رکھیں تاکہ وہ دیوار کے روپ میں کورونا کو دھراشائی کر سکے ڈاکٹر دکشت چاہوں گا کہ بیماری جب آ جائے تب ہی ہم کو لنگ سمندود نہیں کرنے چاہیے اس سے پہلے بھی ابھیاس کرنے رہنا چاہیے اور جو ٹیکنک میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ٹیکنک اگر صدوات نہیں آپ کو ایسا لگنے لگے کہ مجھے کوبیٹ کا انفیکشن ہو گیا ہے تو اپنے لنگس پر کام پورا توسیس میں سے کرنا شروع کریے کوڑی تھی اوکسیجن اگر جاتی ہے نائنٹی فور نائنٹی فائی بھی رہتی ہے تب ہی یہ جو پریوگ ہیں بیسک جو میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے ان پریوگوں کو کریے ایسے تین سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا جن کو کریے سب سے پہلا سٹیپ میں ہم نے ساتھی کو یہاں بلاتا ہوں اور وہ یہاں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کرنا ہے یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے سائنس کیوٹی ہے اس کو کلین کرتے رہے جس سے کہ نیزل پیسے کلیر رہے آپ سب ہی بڑے دھیان سے دیکھیں یہاں پر جو ناک کے نیچے والا یہ ستھان ہے پہلا سٹیپ ہے یہ ناک کے نیچے اس ستھان پر ہلکا سا پریشا دیجئے نمبر بان نمبر ٹو ناک کے سائٹ میں اب یہ جو ناک کے سائنس پریشا دیجئے کھوٹ بھی کر سکتے ہیں کچھڑی مچھا رکھا ہے نمبر ٹیر یہ جو سائنس پریشز یہاں پر ہے ناک کے دونوں طرف بلکل نزدیق میں ایک کو بھی ہلکا ہلکا اس طرح سے مساج کریں وہ بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور سے بھی کر سکتے ہیں اور اسی پرکار یہ جو اوپر ہیں جو ہماری آئی بروز ہیں یہ جو ہماری آئی بروز ہیں آئی بروز کے پاس یہ مساج کریں ان کو کلیر کریں پہلا کام ہے نوزل پیسز کو نیزل پیسز کو کلیر کرنا اگر نیزل پیسز کلیر ہو گیا سانس لینے میں کٹنا یہ کم ہو جائے گی نمبر ٹو اپنے لنگز کو ایکٹیو رکھنے کے لئے خود ہی ہو کر خود ہو کر ہی پہلے شروعات میں خود ہو کر ہی ایک کام شروع کریے صبح شام دن میں ہلکی سی تھپکی سیلپ تھپکی یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے بتایا بہت دیرے 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 کریے یہ کام ہے سیلپ کرنے کا ادھر بھی تھپکی لگائیے دیرے 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 جوڑ سے نہیں دن میں تین بار چار بار پانچ بار ادھر کریے یہ سیلپ کرنے کے لیے ہیں ان کو کرنے سے ہمارے لنچ میں جو انفلامیشن آتا ہے وہ سرکولیشن اس انفلامیشن کو جو انفلامیشن اس کو باہر نکالنے کے لئے کر کام بھی کرتا ہے کیونکہ main infection کے parent سے انفلامیشن ہوتا ہے اسی لئے لنگز جو ہیں وہ آخ ہونا شروع جاتے ہیں سرکولیشن ٹھیک بنا رہے گا جو وائرس آ رہا ہے وہ انفیکٹ کر رہا ہے وہ ضرور اپنے سے باہر نکلتا چلا جائے گا یہ بیسک چیزیں ہیں جن کو کر رہا ہے سیکنڈ اور ایک ٹیکنک میں آپ کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو شیئر کرتا ہوں جب تھوڑا اسی تھی جیدہ ہونے لگے ایسا لگے کہ اب ہمارا آکسیجن لیول ایٹی سے نیچے جا رہا ہے بہتے تو کسی بھی وائرل فیبر میں آکسیجن ڈاؤن ہوتا ہی ہے نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری نائنٹی فور یہ کومن ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ایک لیٹنے کا طریقہ اور وہاں لیٹ کر کے کچھ کرنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ آپ میرے ساتھی کو دیکھئے میں یہاں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں نے ان کو جمین پر لکھا دیا یہ یہاں دیکھئے جمین پر لیٹ گئے اور اس پوزیشن میں لیٹنے کے بعد یہاں پر یہ دو پلو ہیں ان کے چیز کے نیچے سیٹ کرنا ہے کس طرح سے یہ چیز کے نیچے سیٹ کیا دیو پلو لگنا ہے تو جانا اچھا ہے ملوک لکھا یہ اوپر والے پلو کے اوپر تھوڑا سا اس کو چڑھا دیں اس سے جب کی سہر لگ سے لیٹ جائے گا اور یہاں لیٹنے کے بعد پیروں کے نیچے پیروں کے نیچے پیروں کو تھوڑا سا اٹھا دیں یہاں پر اس پوزیشن میں تھوڑا دیو چلے رکھیں آدھے گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں یہ میں نے کرسی یہاں کری ہے یہ کرسی پیروں کے ساتھ لگائی ہے میں آپ کو یہاں تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ کس پکار سے میں نے کرسی کو سیٹ کیا ہے یہ ترے کرسی کو سیٹ کیا ہے اور اب اگلا کرم ہے اسی کرم میں دیرے 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 کوئی کے لیٹنی ماس پیم کر سادھانی پورو لنس پر یہاں پیشے تھپٹی ایسے ایسے دیرے 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 تھپٹی کرے اگر یہ تھپٹی کرے گا تو ایسا کرنے سے پورا ایدھار اور یہاں بازجو ہوتا کھرے بازجو ہوتا یہاں تک لے در آئے کیونکہ ایکی پریشر میں یہاں کے پوائنٹس پر ا ا اốiکسیجن کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں اسیے دیرے 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 گردن سائن میں رہے اور پیشن کو بیپ پیچ پر پوچھیں کیسا لگ رہا ہے اور ساتھی ساتھ ساتھی ساتھ پر ا اوکسیجن چیک بھی کرتے رہے کہ کیا ا اوکسیجن اتنی ہی ہے جہاں آکسجن تھوڑی سی بڑھ گئی ہے یہ جو میں نے پریوک بطائی ہے یہ پروپ پریوک ہے ست پریوک ہے آج کل اپنے یوٹیوب چینل کے ماتنے سے ہزاروں ہزار لوگوں کو میں نے ان کی ویڈیو شیئر کریے اور ان کی جو ایکسپیئنس مجھے آئے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہماری ایٹی سے نیچے گئی ہماری جو آکسجن ہے وہ بھی انکریز ہو کر کے بڑی ہے وہ ان کے کھانے پینے کے قارن ہوتی ہے جی ڈاکٹر دکشت ڈاکٹر دکشت آپ کے دوارہ بتائے گئے اس طرح کے یو کریوان کے جریے ہم کرونا کو مات دے سکتے ہیں اور آپ نے جو الگ الگ طریقے سے آسن بتائے اور طریقے بتائے شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ کارگر ثابت ہوں کیونکہ اس سمیں سسٹم دم توڑ رہا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر کوشل کانت ہے ڈاکٹر کانت اس سمیں آپ کے ہسپتال میں پرانوائیوں کی کیا ستھی ہے آکسیجن کتنا بچا ہے اور وہاں پر آپ کو سپلائی کو لے کر کس طریقے دکھتے ہیں آ رہی دیکھیں مجھے آدھکاری کورک پہ ہسپٹل میں آکسیجن سپلائی کے بارے بچھ نہیں پتا میرے لئے یہ بتانا مشکل ہے کہ میرے ہسپٹل نے بھی کیا ستھی ہے پر جیسا سب ہی جگہ سے پتا چل رہا کہ پورے دلی میں آکسیجن کے حالہ ٹھیک نہیں ہے میرا ہسپٹل ہو یا کوئی بھی دوسرے کا ہسپٹل ہو سب جگہ آکسیجن کی سپلائی میں پرمبلم ہے مریجوں کو آکسیجن نہیں مل رہی ہے بہت سارے لوگ ہسپٹل کے دروازے پہ ایمبولنس میں بیٹھے بیٹھے آکسیجن پہ ہیں اور ان کا آکسیجن سے جو